سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات لاہر سے آسمان گروپ کے صدارتی امیدوار شہزاد شاکت 611 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے پروفیشنل گروپ کے میاں عبدالکدوس 462 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات لاہر سے آسمان گروپ کے صدارتی امیدوار شہزاد شاکت 611 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل پروفیشنل گروپ کے میام عبدالکدوس چار سو باسٹ ووٹ ہی لے سکے اور دوسرے نمبر پر رہے سلانہ انتخابات سپریم کورٹ بار کے جس میں لاہور سے آسمہ گروپ کے صدارتی امیدوار شہزاد شاکت کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل میام عبدالکدوس جنہوں نے چار سو باسٹ ووٹ لیے ہیں وہ دوسرے نمبر پر رہے لاہور میں آسمہ گروپ کے صدارتی امیدوار شہزاد شاکت 611 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے محمد حارون ہمارے ساتھ موجود ہے مزید ان سے جوان لیتے ہیں جی حارون بتائیے گا جی بلکہ سپریم کورٹ بار کے جو الیکشن ہے وہ آج ہوئے تھے اور اس الیکشن میں انڈیپینڈنٹ گروپ کے شہزاد شاکت اور اس کے علاوہ حامد سان گروپ کے پروفیشنل گروپ ہے اس کے میعہ عبدالکبوس کے درمیان کانڈے دار مقابلہ ہوا تھا لیکن شہزاد شاکت نے لاہور میں سے 613 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کر لیے جبکہ ان کے مدے مقابل میاں عبدالکبوس جن کو حامد سان گروپ کی حمایت حاصل تھی وہ 432 ووٹ لے سکے اس سے اوبرال اگر ہم صورتحال کرتے ہیں تو اب تک شہزاد شاکت پورے پاکستان بھر میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور امیدی کی جارہی کہ وہ آئندہ سپریم کورٹ بار ایسیسیشن کے صدر منتخب ہو جائیں گے لیکن لاہور سے صدر سپریم کورٹ بار کے الیکشن کے لیے جو صدار کی امید بات ہے شہزاد شاکت انہوں نے میدان مار لیا جبکہ ان کے مدے مقابل میاں عبدالکدور سے وہ 462 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں دوسرے نمبر پر رہے بحمد حارون اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا